موسیقی 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 نیزولوجی کا سبجیکٹ پلاس ون پلاس ٹو میں رکھتے ہیں وہ بچے آگے ایم بی بی ایس کا انٹرنس ایکزام ہے اس کے تروں ایم بی بی ایس میں بی ڈی ایس میں اس میں داخلہ لے سکتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے کے بعد سپیشلائزیشن کے لیے ان کو ایم ڈی کرنا ہوتا ہے ایون ایم ڈی کرنے کے بعد بھی بہت ساری سپیشلائزیشنز ہیں سپیسیفک فیلڈز ہیں جس میں بچے جا سکتے ہیں ٹینت کے بعد اور بھی بہت ساری اوپشنز ہیں جیسے اگر کسی کو وردی سے لگاؤ ہے کوئی آرمی میں جانا چاہتا ہے آپ ڈی اے کے تیاری کر سکتے ہیں ڈی اے کا ایکزام پلاس ٹو کے بعد ہوتا ہے تو اس میں بیسک جو فوکس رہتا ہے وہ میٹس اور فیزکس کمیسٹری میں رہتا ہے اس میں جنرل نالج کا بھی ایک پیپر ہوتا ہے تو ڈی اے کے تھروں پھر آپ کے پاس آرمی ائر فورس نیوی یہ ساری لائنز ہیں کچھ ٹیکنیکل لائنز بھی ہیں ڈی اے کے تھروں آپ بعد میں انجنیرنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹویلت کے بعد کون کون سے ایسے راستے ہیں بچے کے لیے کہ جو بچہ اس کیریر بک نہ بنا سکتا ہے ٹویلت کے بعد بی سی اے ہے جیسے اگر کمپیوٹر سائنس میں رکھنا جکاو جادہ ہے تو بی سی اے ہے ایم سی اے کر سکتے ہیں اگر انجنیرنگ سٹریم میں جانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس کے تھروں پھر فردر ایم سی اے کی طرف جا سکتے ہیں اور ایم ایس کر سکتے ہیں بعد میں اس کے علاوہ جیسے ٹینٹ کے بعد ہی اگر بہت سارے بچے سیول سرویسز کی طرف جکاو رکھتے ہیں تو ٹینٹ کے بعد ہی وہ اس اگزام کی تیاری شروع کر دیتے ہیں وہ پلاس ون پلاس ٹو میں اپنے آرٹس کے سبجیکٹ رکھ کے یا ایون سائنس کے سبجیکٹ رکھ کے اپنی سیول سرویسز کی جو تیاری ہے وہ رکھتے ہیں اس میں جو این سی آرٹی کی بکس ہیں ہسٹری ہے پولٹی ہے جیوگرفی ہے ان سب سبجیکٹس کی تیاری ساتھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے اس کے بعد پلاس ٹو میں جو بھی سٹریم وہ پکڑے کیونکہ سیول سرویسز میں گریجویشن ہونا بڑا ضروری ہے تو ایون انجینیرنگ سے بھی میڈیکل بیکراؤن سے بھی آرٹس بیکراؤن سے بھی بہت سارے بچے جو ہیں سیول سرویسز کا اگزام دیتے ہیں یعنی گریجویشن جو ہے کسی بھی سائٹ سے کی جائے سکتی جائے آرٹس آئیڈ ہو سائنس آئیڈ ہو یا ہومرز میں ہو اس کے بعد بچہ جو ہے ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی وہ انٹری کر سکتا ہے یو پیسی کے اس کے علاوہ آج کی ڈیٹ میں بہت سارے بچے لاؤ کی طرف جا رہے ہیں لاؤ کی تیاری کرتے ہیں پلاس ون پلاس ٹو کرنے کے بعد کلیٹ کا ایکزام ہوتا ہے کلیٹ کا ایکزام ہے اس کے دروں دیش بھر میں بہت سارے رینورنڈ لاؤ کے کالیجز ہیں جس میں داخلہ لیا جا سکتا ہے ایل ایل بی کرنے کے بعد یا تو ڈائریکٹلی ان کی پلیسمنٹ ہو جاتی ہے یا پھر وہ انڈیویجولی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایل ایل بی کرنے کے بعد ایل ایل ایم بھی کر سکتے ہیں ایون بہت سارے بچے جوڈیشری کے ایکزام کی تیاری کرتے ہیں لاؤ کے ساتھ ساتھ اور جوڈیشری کا ایکزام دینے کے بعد وہ جوڈیشل سرویسیز میں اینٹری پا سکتے ہیں جیسے پانچ سال کی مالیج ہے انہوں نے جو ہے لاؤ کر لی ڈریلز کے بعد پانچ سال کی لاؤ ہوتی ہے ایکول ٹو گریجویٹ تو کیا اس کے بعد وہ یو پی ایسی کی تیاری کر سکتا ہے بلکل کر سکتے ہیں ایون لاؤ بیگراؤنڈ سے بہت سارے بچے یو پی ایسی سیویل سرویسیز کا ایکزام کلیر کرتے ہیں اس میں ایک فائدہ یہ بھی رہتا ہے کہ ہمارے جو سیویل سرویسیز آئی ایس آئی پی ایس یہ ساری سرویسیز ہیں اس میں لاؤ بیگراؤنڈ کا جو بھی بچہ ہوگا وہ ایک ایج پہ رہے گا ایک اس کو اڈوانٹیج رہے گا اس کے علاوہ جب یو پی ایسی میں ایک اپشنل سبجیکٹ رکھنا ہوتا ہے تو کئی بچے لاؤ ہی اپشنل چوز کر لیتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ گریجویشن میں انہوں نے لاؤ پڑھی ہوئی ہے اور یو پی ایسی میں بھی لاؤ کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو پورے کریئر میں ان کو یہ ایک ایج ملی رہتی ہے سب سے پڑی بات ایک اور آتی ہے کہ جیسے بچے نے گریجن کر لی تو اس کو سب سے پہلے کیا ویب سائٹ کو دیکھنا چاہیے یا کوئی نیوز پیپر پڑھنے چاہیے اور کس طرح کی تیاری کرنے چاہیے یا پھر چھڑی کلاس سے لے کے سارے سبجیکٹ دوارہ ریپیٹ کرنے چاہیے دیکھئے سیویل سروسز کی تیاری جو ہے وہ انڈیپٹ نولیج مانتی ہے تو اس میں یہ پریفریبل ہے کہ چھٹی اور سکھت کلاس آن ورڈز جتنی بھی بیسک ٹیکسٹ بوکس ہیں ہسٹری جوگرفی یا سائنس کی وہ ان کا بچہ ایک بار پھر سے ادھیان کر لے گہن ادھیان کر لے ان کو ریوائز کر لے تو اس کا بینیفٹ ان کو جو ایڈوانسٹ لیول کی ٹیکسٹ بوکس یا آوثرز ہیں وہ پڑھنے میں کافی مدد مل جاتی ہے سوچی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے کو آج کل جو بڑے بڑا ایکسٹریٹ پہ چل رہے ہیں اور کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے اپنے بچے کو بڑے ایکسٹریٹ پہ نہیں بھیر سکتے عارتی قصص تک ان کی ٹھیک نہیں ہے تو کیا یہ جروری ہے کہ اسے بچے کو بینے انشٹوٹ کے وہ آئی ایسے آئی پیس نہیں بل سکتا نہیں یہ بلکل گلت ہے بہت سارے بچے جن کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے ان کوچنگ انشٹوٹ کو جوائن کرنے کا وہ بھی کوالیفائی کر کے آ رہے ہیں ہمارے اپنے بیچ میں بہت سارے ایسے ہمارے بیچ میٹس ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کوچنگ نہیں لی اور پہلی اٹیمٹ میں یا دوسری اٹیمٹ میں سیویل سرکسز کو کوالیفائی کیا دیکھئے اس میں آج کی ڈیٹ میں تو اتنے سارے آن لائن ریسورسز آویلیبل ہیں بہت سارے یوٹیوب پہ آپ کو فری لیکچرز مل جائیں گے چاہے وہ کالیٹی ہو ہسٹری ہو بہت سارا ریسورس مٹیریل آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا آپ نے کب یہ سپنا دیکھا تھا کہ آپ ایک آئی پیس بنیں گے یا سپنا یہ تھا کہ آپ کا آئی ایس بننے گا دیکھئے میں جب ایٹ میں تھا تو مجھے یاد ہے ایٹ میں میرے فادر صاحب نے وہ ہمیں ایک میگزین تھی سیویل سرکسز کی تیاری کی وہی سبسکرائب کرا کے دیئیو تھی تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میرا سپنا ہے کہ میرا ایک بچہ جرور سیویل سرونٹ بنے سیویل سرکسز میں جرور جائے پلاس ٹو کرنے کے بعد میں نے اینڈی اے کا ایکزام دیا میں نے اینڈی اے کا ایکزام کوالیفائی بھی کیا بٹ ساتھ کے ساتھ میرا انجنیرنگ میں بھی داخلہ ہو چکا تھا تو مجھے ایک سٹریم کو چوز کرنا تھا تو فیملی میمبرز نے تھوڑا گائیڈ کیا انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ کو یونی فارمڈ سرویسز میں ہی جانا ہے تو آپ انجنیرنگ کرنے کے بعد سی ڈی ایس کے تھوو بھی انٹر کر سکتے ہیں بٹ جیسے میں نے انجنیرنگ کری تو میرا روزان سیویل سرویسز کی طرف ہو گیا تو میں نے اس کے بعد تیاری کرنا شروع کیا حالانکہ مجھے تھرڈ اٹیمٹ میں سیکسس ملی پر یہ انکلینیشن شروع سے تھا کہ میں یونی فارم سرویسز میں جانا چاہتا ہوں تو آلٹیمیٹلی لکھ ہیڈٹ اینڈ آئی پی ایس جو یو پی ایس کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر جن کے مائنڈ میں ہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح ای پی ایس بن جائے جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگزام ہے یہ پرزی ویرنس مانگتا ہے سنسیریٹی مانگتا ہے اور ہارڈ ورک مانگتا ہے تو آپ لگے رہیے اور پوری نشطہ کے ساتھ لگے رہیے فوکسٹ مینر میں کریں گے تو یہ اگزام بلکل آپ کریک کرنے میں سفل ہوگے بلکل جسمی جی جی صاحب نے صاف طور سے کہا کہ اگر سفلتہ لینے تو اس لگن بہت جروری ہوگی اور مجھے بھی لگتا ہے کہ اگر لگن سے کام کریں تو سفلتہ ایک دن جرور ملے گی آپ کا بہت دھنیواز بلکل صاف طور سے اگر آپ بھی سفلتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لگن سے وہ کام کریں تو سفلتہ وہ دور نہیں کہ آپ بھی IPS یا IS نہ بن سکیں آج کے لئے تنا ہی پھر کرتے ہیں ملاقات نمسکار موسیقی